اگر ایٹی ایس ہو یا این آئے ہو سنٹرل ایجنسیز ہو اگر ان کے پاس کچھ بختہ ثبوت ہے تو اس کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا کہ اگر وہ برابر سے انکوائری کرتے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو اور یقیناً اگر کوئی ایسا ہے کلوز اگر ان کے پاس ہے کچھ ان پوٹش ان کے پاس کانکریٹ اگر ہے تو وہ اپنا کام کرے لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کے نوجوان لڑکوں کو عرش کیا گیا ہے عدالتوں نے کئی کئی سالوں کے بعد انہیں بے خصور ثابت کر کے چھوڑا آئے اس میں میں ادھارن کے طور کے اوپر اگر آپ کو بتاؤں تو مالے گاؤں کے جتنے بھی لڑکے گرفتار کیے گئے تھے ان کو دس سال کے بعد دس سال وہ جیل کے اندر رہے پروفیشنل لڑکے تھے ان کو دس سال جیل میں رہنے کے بعد ہے تو پھر عدالت نے ان کو بے خصور ثابت کر کے جیل سے رہا کیا ویسے ہی ناسک کی ایک سپیشل ٹاڈا کوٹ نے گیارہ مسلم لڑکوں کو تقریباً پچیس سال کے بعد انہیں باعزت بری کیا تھا ایک نصیر نام کا ایک لڑکا تھا جس کو سپریم پورٹ نے تیویس سال جیل میں گزارنے کے بعد اس کو رہا کیا تھا تو ایسے کتنے ادھارن ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایف آئے ہو یا کوئی بھی سنگٹن ہو راجنیتک سنگٹن ہو سوشل آرگنائزیشنز ہو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا کوئی سمرتھر نہیں کرے گا اس میں لیکن یہ جو میں نے آپ کو ادھارن دیا ہے اگر ایسے ادھارن ادھیکاری تو کسی کو گرفتار کر لے گا انہیں جیل میں ڈال دے گا عدالتوں کے اندر سالوں سال کیس چلتے رہیں گے اور اس کے بعد اگر آٹھ دس سال کے بعد بارہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد اگر وہ باعزت بری ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا کریں تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ انکوائری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر پختہ ثبوت ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی سمرتھر نہیں کرے گا اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے تو میں نہیں سمرتا ہوں کہ دیش کے اندر کوئی بھی ایسی حرکتوں کا سمرتھر کرے گا لیکن محض اس بنیاد کے اوپر عدیکاری کو ایسا لگ رہا تھا اس نے ایسا سنا ہے عدالت ایویڈنس مانتی ہے اگر وہ ایویڈنس ان کے پاس ہے تو دکھائیے بتائیے اس کے اندر اور کریے جو کاروائی کرنا ہے دیکھیں شک کے آدھار کے اوپر تو پھر بہت ساروں کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں عدالت جو ہے وہ آپ سے ایویڈنس مانگتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں لے کر آئے گا لیکن ایک طرح کا ایسا دہشت کا ماحول تیار کر دے نے کہا کہ نائے کی ایجنسی آ رہی ہے سٹیٹ کی ایٹی ایس ایجنسی کام کر رہی ہے آتنگ کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ہم جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو ایویڈنس بتانا پڑے گا انہیں کہ یہ یہ ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس ملا ہے اس بنیاد کے اوپر ہم یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں آپ کی کاروائی ہے آپ کی ذمہ داری یہی ہے آپ کو یہاں پر نیو کسیلے کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے لئے لیکن محض شک کی بنیاد کے اوپر اور ہم نے یہاں سے سنا تھا وہاں سے سنا تھا یہ نہیں چلتا ہے دیکھیں ہم اس کے بارے میں اس وجہ سے کچھ نہیں کہیں گے کہ اگر نائے اور مہاراشتہ سٹیٹ کی ایٹی ایس اگر یہ کر رہی ہے میرا صرف ایک سوال ہے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دلی فرسے پاٹیل صاحب جو مہاراشتہ کے گرہ منتری تھے انہوں نے کہا ہے کہ نائے کے پاس کچھ ایویڈنس ہو سکتا ہے کر کے تو کیا مہاراشتہ کی ایٹی ایس مہاراشتہ کی انٹیلیجنس مہاراشتہ کی پولیس اتنا سال سو رہی تھی آپ کے انڈر میں آپ مہاراشتہ کے گرہ منتری تھے کیا یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے مہاراشتہ کا کہ آپ فوراں ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ان کے پاس تھا کر کے تو پھر آپ بند کر دیجئے گا یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہاں کے جتنے بھی آپ کے جو گپت وارتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کو ختم کر دیجئے گا اگر دلی سے ہی اگر آ رہا ہے تو مہاراشتہ کی آپ کی ذمہ داری آپ کیسے جھٹک سکتے ہیں یہ جو کاروائی چل رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس جو کونکرین ایویڈنس ابھی فیلحال چونکہ انیشل سٹیجز ہے کورٹ کے اندر وہ پوری ڈیٹیلز نہیں دیتے ہیں اب کورٹ کے اندر جب ان کی ریمانڈ مانگی گئی تو اس میں چار ایسے مددے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اوپنلی نہیں بتا سکتے ہیں ہم بند لفافے کے اندر کورٹ کو دیں گے کر کے تو وہ کیا چیز ہے وہ بتانا چاہیے اس میں اور بتا کر ہے تو تاکہ ان کے بھی پریوار والے ہیں ان کے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ صحیح تھا یہ غلط ہو رہا ہے اس میں ٹیررز فنڈنگ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں ٹیررزم کے معاملے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو صاف بتایا ہے وہ ٹیررزم کے فنڈنگ ہے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا کر کے یہ انویسٹیگیشن کا بھاگ ہے اس میں اگر کوئی الگ مقصد کے لیے بھیج رہا تھا اور یہاں پر اس کا استعمال کوئی غلط ہو رہا تھا تو یہ پولیس کو ہے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہے تو پختہ ثبوت ہے تو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے